جی میرا نام ڈاکٹر عبدہ بطولے میں ایسوسیٹ پرفیسر آئی ایف سی کالج لاہوریچ تے آج میں ایف ایم پچانوے پنجاب رنگ دے پلیٹ فارم تے خاص طورتے اپنے بچے آس تے چودہ اگست ازادی دی اہمیت دے حوالے نالگل کرنا چاہما گی بطور استاد ساڑی ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ جدو اسی بچے انو تعلیم دینے آن تو دنالن ساڑ اپنے وطن دنال محبت دی تعلیم بھی دینے بڑا ضروری ہے اس اہمیت نو اجاگر کرنا کہ ایسی ازادی کیوں حاصل کیتی سی ادھکی مقاصد ساڑ تے ہن ایس وقت ایس جدید دورج اسی اپنی اس ازادی نو منان لگیا کن کن چیزان دا ساڑ خیال رکھنا چاہیدہ ہے اور اپنی ازادی دے اس مقصد نو بلکل نہیں پلنا چاہیدہ اور سا انو اپنے بچے انو ایسے خان دی بڑی ضرورت ہے کہ تسی جس ملک اس رہ رہے ہو اس ملک دینال اس فتن دینال تاڑی جڑی محبت ہے تاڑی جڑی عقیدت ہے وہ دا اظہار کس طریقے دینال ہونا چاہیدہ ہے تو انو اے چیز دیکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جدو تسی کوئی کام کر دے ہو جدو تسی کوئی کوئی تسی عمل کر دے ہو تو کوئی تاڑی کوئی چیز باہر جاندی ہے تو اسے سوشل میڈیا استعمال کر دے ہو خاص طورت ہے تو دیویج تاڑی ایسے چیز نو خاص طورت میں دے نظر رکھنا چاہیدہ ہے کہ تسی جدو میں کوئی گل کر دے ہو کوئی اپنا پیغام بھیج دے ہو کوئی اپنی ویڈیو بھیج دے ہو تو دیویج کوئی ایسی گل جڑی ہے وہ تسی ضرور بھیجو جدو نال تاڑی وطن دی محبت دا اظہار ہوئے نالت اسی اپنے جڑے ساڑے بزرگ نے جنہ نے قربانیاں دیتیاں نے جنہ نے پاکستان بنانچ بڑا اہم کردار ادا کیتا ہے انہوں نے جڑے کام میں ہے انہوں نے نظر رکھ دے ہویا سنو کدی ہے انہیں پھلنا چاہیدہ کہ ایچیز نو مفتش حاصل نہیں ہویا پڑیاں قربانیاں دے کے اسی انہوں حاصل کیتا ہے تے اسی انہوں نے دیاں قربانیاں نو سامنے رکھ دے ہویا سنو چاہیدہ ہے کہ اسی اپنی ذمہ داریاں جڑیاں آسن طریقہ نال پوریاں کریے مثلا اسی چودہ اگست منانیاں بچے ون ویلنگ کردینے بہت سارے لوگ ایکسیڈنٹ دا شکار ہو کے تے کئی لوگ موت دے موچ چلے جاندینے تے اے مقصد نہیں ہے تُسی ضرور جھنڈیاں لاؤ تُسی نغمیں گاؤ تُسی اپنے وطن المحبت دا اظہار کرو کھل کے کرو تُسی گیت گاؤ تُسی لکھو تُسی تقریری مقابلے کراؤ تُسی ایس چیز دی جڑیا مقصد ہے اس دی اہمیت نو نہ صرف خود اجاگر کرو بلکہ اس طرح دے پروگرام جڑے نو اٹینڈ کرو انہ دے وچھ جا کے سنو پڑو تے جو ادھا اصل مقصد ہے انہوں سمجھن دی تے ادھو تے عمل کرن دی کوشش کرو تُسی چنڈیاں لاؤ تے انہ چنڈیاں دے نال محبت بھی کرو انہ دی ناقدری نا کرو جس رہا آج کل ایک بہت بڑا سلوگن ہے کہ تُسی چنڈیاں لاؤ کے انہوں زیادہ کرن دی بجائے تُسی پودے لگاؤ تُسی اپنے نام دے ایک درخت لگاؤ تاکہ ساڑے ملکی ساڑے وطنی گرینری بہت زیادہ ہوئے جنہیں زیادہ گرینری ہوئے گی انہیں ساڑا محول صاف ستھ رہے گا جنہیں زیادہ محول صاف ستھ رہے گا انہیں ساڑے لوگوں دی صحت بہت اچھی ہوئے گی ساڑے بچیاں دی صحت بہت اچھی ہوئے گی پولوشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تُساڑے بچیاں نو چاہید ہے کہ او ایس چودہ اگستے ازادی منان دے نال نال خوشی ضرور مناؤ جنڈیاں لاؤ خوشی مناؤ لیکن اس دے نال نال تُسی اپنی ایجڑی ذیمہ داری ہے انہوں کا دی نہ پولنا تُسی اہد کرو کہ تُسی اپنے اس ملک نال اس وطن نال اس مٹی نال کس طرح جڑنا ہے تُسی ایجڑی نال محبت دا کس طرح اظہار کرنا ہے تُسی کڑے کڑے کام کر سک دیو جدے ذریعے تُسی اہد دست سکو کہ تُونو اپنی اس وطن نال اپنی اس وطن دی مٹی نال کس طرح کنا پیارے تُسی کنی محبت کر دیو اور تُسی کنی زیادہ چاہت دا اس ہار جڑا کر دیو اُو تُوڑے عمل تو ظاہر ہونا چاہید ہے صرف گلان کرنا صرف نعرے لانا صرف چنڈیا لانا کافی نہیں ہے بلکہ اے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تُسی جیڑی تعلیم حاصل کر رہے ہو جیڑے اسادزہ نہیں خاص طور دے سانو اسادزہ نوی چاہید ہے صرف بچیاں نو نہیں سانو اسادزہ نوی چاہید ہے کہ ایسی عملی طور دے ایسا رہا کچھ کر کے اپنے بچیاں دے سامنے رکھیے تاکہ ساڑے بچے سانو ویکھن تے او سانو ویکھتی ہویاں او سارے کام کرن کیونکہ ایسی خود کرنگے بچے سانو دیکھنگے بچے ساڑے کل سکھنگے ایسی خود نہیں کرنگے صرف نعرے لامانگے بطور استاد یہ صرف اسی نصیت کرنگے تے ایوی کافی نہیں ہے میرا خیال ہے کہ سانو آپ بھی عملی طور دے ایسا رہے کام کرنے چاہیے دینے اور وطن دی محبت دا اظہار عملی طور دے اپنے بچیاں نو کر کے دکھانا چاہیے دے سانو کین دی بجائے اسی عمل ایسا کریے بطور استاد کہ ساڑے بچے سانو ویکھ کے فالو کرن اور او جو اسی کر رہے ہوں نیاں او دیکھ کے انہوں دا اپنا دل کرے اور اتنی خوبصورت خوبصورت طریقے نال کریے تاکہ ہی اپنے بچیاں نو اٹرکٹ کر سکیے اور انہوں نے اپنے پاس سے لیا سکیے اور ساڑے بچے جڑے نے او سانو بہت ساریاں چیزاں جڑیاں نو دیکھ کے تے اوف او دو تے عمل کرن اور او وطن عزیز تی بہتری ترقی تے خوشحالی دے وچ اپنا حسابان